صحابہ کی نارمی جو نبی کے سر کی عاشد ہوتے ہیں وہ کامیاب و کامرار ہو جاتے ہیں اس لئے حضور سے محبت اور یاد رکھیں کہ آپ اگر حضور سے محبت کوئی مثال دیں گے تو کہاں سے دیں گے ہر بندہ پڑھا لکھا یہی کہے گا اگر دنیا اگر مثال دینی ہے حضور کی محبت کی اور سب سے بڑی مثال نبی کے صحابہ نبی کے صحابہ ہیں نبی کی اعلیٰ بیعت ہیں یہ وہ حسنیاں ہیں جو مصطفیٰ کے سچے دن سے محبت کرنے والے اور چان سے بڑھ کرنے والے کیوں نہ بات کریں عاشقوں کے امام شدیق اکبر بھی کون شدیق ہے شدیق اکبر وہ ہے کسے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کس جس نے مطبع احسان کیا ہر ایک احسان کا بدلہ میں نے عطا کر دیا ہے لیکن فرمایا ابو بکر کن میں ابو غلام ہے تیرے احسان کا بدلہ میں نے عطا نہیں دیا بلکہ قیامت والا دن ہو جا تیرے احسان کا بدلہ میرا اللہ عطا کروائے یہ ہے ابو بکر اور کون ابو بکر کون ہے جنھے اللہ کے معبوci نبی نے صدیق کا لکل بتا فرمایا لیکن معلوم نہیں کہ وہ سچا ہے کہ نہیں لیکن ابو قبر وہ ہے جسے سچا میں اللہ نے بھی کہا ہے اس کے معنوب نے بھی کہا ہے کیسا سچا سننے جائیے پھر آقا نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال پیچ کرے گا کون ہے جو مال پیچ کرے گا صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی اپنی توفیر کے مطابق لانے لگے حضرت عمر کہتے ہیں میں جل گیا میں نے سچا اچھا موقع ہے میلے پاس مال بڑا زیادہ ہے میں زیادہ مال پیچ کروں گا میرے نمبر بڑھ جائیں گے یعنی ان کا ان کے تل کی تمنبہ یہ ہوتی تھے کہ حضور کی باردہ میں ہماری علم مالی شان بڑھ گیا حضور ہم سے زیادہ خوش ہو جائے اور عمر بھی فرماتے ہیں ہر معاملے میں ابو فکر پہلے نمبر پی آتا ہے آمار اللہ ہر معاملے میں ابو فکر پہلے policies پہلے نمبر پی آجاتا یعنی میں بڑا پریشان کہتے اپنے بڑھ لوگ اللہ عمر کیوں نہیں آ رہا بہتے ہیں کہших آب اپنی بڑھ جائتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج زیادہ مال دوں گا ابو فکر سے بھی بڑھ جاؤں گا کہتے ہیں کہ دل میں خیال لے کر میں گھر گیا گھر کا آدھا مال آدھا مال پچاس بیزد مال گھر کا اٹھایا حضور کی باردہ میں پیش کر دیا حضور نے فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا عرف کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے آدھا مال آپ کی باردہ میں اس کے بعد فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہم کچھ سے پڑھ کے کوئی نہیں دے گا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری حیران رہ گیا کہتے ہیں لو وہ تھوڑی دیر گزری حیران رہ گیا میں نے سوچا مجھ سے پڑھ کے کوئی مال نہیں دے گا لیکن کہتے ہیں لو وہ تھوڑی دیر گزری حیران رہ گیا تھوڑی دیر گزری مہتیاں دیکھا نبی کا یار بار سدھی کا رہا ابو بکر آئے ابو بکر نے سارا مال غزور کے قدموں پہ رکھ دیا میرے آقاں نے فرمایا اے ابو بکر کر والوں کے لیے کیا چھوڑا آج کی یار رسول اللہ غزور کے لیے مال نہیں چھوڑا بلکہ سارا مال غزور کی مارکہ ملے آیا میرے آقاں نے فرمایا غزور کے لیے گر والوں کا کیا بنے گا اے ابو بکر کرتے ہیں یار رسول اللہ میرے غزور کو مال کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا کیتا ہے میرے لیے اور میرے غزور کے لیے اللہ بھی کافی ہے اس ماں رسول بھی کافی ہے اللہ بھی کافی ہے